موسیقی موسیقی اول ٹریولز پوائنٹ اینڈیا کی اور سے دوستو بہت سارا پیار آپ لوگ خوشحال رہے ہیں عشور سے یہی کامنا کرتے ہیں کہ آپ خوشحال رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم خوشحالی کی کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ممبئی شہر پوری جو سپنوں کی نگری ہے رات میں کیسی لگتی ہے یہ ایمبیسیڈر ہوتل جس میں ایک نصیب فلم کی شوٹنگ کی گئی تھی دوستو اس کو ہم قریب سے دکھا رہے ہیں آپ کو بہت ہی خوبصورت یہ چرچ گیٹ اسٹیشن کے بلکل پاس میں ہی استحت ہے آپ جیسے ہی چرچ گیٹ اسٹیشن آپ ادرتے ہیں اس کے پاس میں آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس کے جسٹ سائیڈ میں ہی پھر یہ مرین ڈرائیو ہے مرین ڈرائیو میں اب ہم یہ آپ کو اوبرائے ہوتل، ٹریڈینٹ ہوتل اور ائر انڈیا کی بلڈنگ کے منوح اور درشے اب آپ لوگ کو دکھائیں گے اس پورے ویڈیو میں دوستو پوری نائٹ ممبئی الگ الگ جگہوں میں کس طرح سے دکھتی ہے رات میں کتنی خوبصورت دکھتی ہے یہ سپنوں کی نگری تو دوستو آج ہم پوری نائٹ میں کس طریقے سے سپنوں کی نگری کے دیدار آپ کو کرائیں گے یہ آپ ٹریڈینٹ ہوتل آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بہار سے کس طریقے سے لگتا ہے یہاں کی خوبصورتی مرین ڈرائیو کی خوبصورتی ان ہوتلوں کے وجہ سے چار چاند لگ جاتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریڈینٹ ہوتل بہت ہی خوبصورت بہت ساری فلموں میں انگینت فلموں میں یہاں پر اوپر کے فلور لیا جاتا ہے روم لیا جاتا ہے اس کی شوٹنگ کیونکہ یہاں سے ویو جو ہے مرین ڈرائیو کا ویو بہت ہی خوبصورت آتا ہے یہ ائر انڈیا کی بلڈنگ دوستو اور سائیڈ میں ٹریڈینٹ ہوتل اور اس کے سائیڈ میں یہ اوپرائے ہوتل تو اس سے چھوٹے آکار میں جو دیکھ رہا ہے اور یہاں کی یہ پوری خوبصورتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگتی ہے ممبئی رات میں ایسا لگتا ہے آپ کسی ویدیش میں ہیں کسی فورن کنٹری میں ہیں یہ آپ سویم دیکھ سکتے ہیں دوستو چگہ چون بچپن میں جب بچہ رہتا ہے وہ سوچتا ہے سپنا سجاتا ہے کہ میں سپنوں کی نگری میں چاہوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے سپنے کتنے خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ محنت بھی بہت ہے دوستو ممبئی میں آنا آسان ہے لیکن رہنے کے لیے اگر آپ کے پاس میں سادھن ہو جاتا ہے تو آپ کچھ بھی کارے کر سکتے ہیں ممبئی شہر میں اسی لئے کہا گیا ہے کہ بس ممبئی میں چھت خوب آپ کے پاس تو دنیا کی ہر چیز آپ کے قریب آ سکتی ہے یہ آپ یہاں پہ سمیں سمیں پر اس کو ڈیکوریٹ الگ الگ لائٹنگ سے ایفیکٹ کے ساتھ میں دکھایا جاتا ہے شام ہوتے سے ہی اور اب ہم آپ کو لے کر آئیں چھت پتی شیواجی ٹرمینل یہاں کی چکا جاند روشنی کس طریق سے لگتی ہے رات میں یہاں کی خوبصورتی کی تو بات ہی کچھ اور ہے ہر فلم کا پکچرائشن یہاں کے بغیر ادھورہ ہے اگر کسی بھی ایکٹر کو ممبئی میں دکھایا جاتا ہے تو اسی جگہ کا درشیہ دکھایا جاتا ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں دوستو بینڈرا بینڈرا میں ہم آپ کو یہاں کی خوبصورتی دکھائیں گے یہ ریکلینیشن ہے بینڈرا اور یہ دور سے جو لیلاوتی ہسپیٹل یہ چمک رہا ہے دوستو خوبصورت عشور کرے کسی کو بھی ہسپیٹل میں نہ جانا پڑے لیکن انسانوں کے لیے ہی یہ بات یہ بنی ہے دوستو کبھی آپ انسان زیادہ بیمار کوئی ہو جاتا ہے تو اس کو سواست کا خیال رکھنے کے لیے ساری سو بدائیں ہیں یہ ہم آپ کو دوست دور سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہ بینڈرا سیلنگ لگتا ہے یہ دیکھئے رات میں چکا چون اس طریقے سے یہاں کی لائٹ چگمگا چاہتی ہے اور ممبئی کو آپ کسی بھی کونے سے اگر آپ دیکھو گے تو ہر کونے سے ممبئی شہر بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے دوستو اور اسی کے پاس میں ہے ماہیم درگاہ اس کے بعد ہم آپ کو ماہیم درگاہ لے کر جائیں گے بلکل جسٹ پاس میں ہی ہے ہم نے یہ درشن یہیں اس کے پیچھے سے لیا ہے یہ ماہیم درگاہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ممبئی شہر بڑے بڑے دگجوں سے گھرا ہوا ہے اور یہاں پر بھی لوگ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور یہ ماہیم چرچ ماہیم درگاہ سے تھوڑا آپ آگے آئیں گے تو یہ ماہیم چرچ کے نام سے یہ جگہ جانی جاتی ہے دوستو یہاں کی خوبصورتی کہا جاتا ہے کہ جب آپ مرین ڈرائیو اگر آپ چلے جاتے ہیں بینڈرہ چلے جاتے ہیں یا ایمن گورے گاؤں چلے جاتے ہیں یہ مکیش امبانی کا گھر ہم آپ لوگ کو رات میں دکھا رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر یہ لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ حاجی علی درگاہ رات میں کس طرح سے خوبصورت لگتی ہے سمدر کے بیچ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ یہاں کی خوبصورتی تو بات ہی کچھ اور ہے کیونکہ حاجی علی جو درگاہ ہے سمدر کے بیچوں بیچ بسی ہوئی ہے اور رات کے سمے میں سمدر دیوتا جو ہے تھوڑے شانت ہو جاتے ہیں وارٹر لیول نیچے چلے جاتا ہے اور پھر رات میں بارہ ایک بجے کے بعد وارٹر لیول پھر آپ آتا ہے ایسے ہی دن میں وارٹر لیول بارہ سے ایک کے بیچ میں پورا بھر جاتا ہے اور یہ یہاں پر پڑی بڑی بیلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پاس میں ہی ریس کوس ہے اور یہی پر بہت ساری شاپنگ آپ یہاں پر ہیرہ پننا مارکٹ ہے اور بہت ساری شاپنگ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں ایون خوبصورتی کی بات واقعی الگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آپ کو لے کر آگئے دوستو گیٹوے اوف انڈیا اگر ممبئی میں کوئی بھی آتا ہے تو دو جگہ ضرور جاتا ہے دوستو ایک تو یہ گیٹوے اوف انڈیا کیونکہ یہاں پر ہندوستان کا تاز ہے جیسے آگرہ میں تاز محل ہے ویسے یہاں پر اسے تاز کے نام سے یہ تاز ہوتل ہے دوستو یہ ٹاٹا صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا تھا شیواجی کی پرتیمہ کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آنند کی انفوتی ہوتی ہے یہاں پر شام کے وقت شیتل وائیو چلتی ہے اور یہاں پر ویوے کانند سوامی ویوے کانند جو ہمارے انڈیا میں بہت ہی اچھے ہیں انہوں نے مارک دشن دیا یوباؤ کو اور ہمارے دیش کو آگے بڑھانے میں ان کا بڑا ہی مہت براہا ہے اور یہ گیٹوے اوف انڈیا کی لائٹ کی خوبصورتی اور اب ہم دوستو آپ کو لے کر آئیں گئے ہیں ممبئی کے ستی منائک مندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رن نائٹ میں کس طریقے سے یہاں پر ویدیو سچا کے ساتھ میں بہت ہی آنند کی انفوتی ہوتی ہے ممبئی کے چاروں اور بڑے بڑے دیوی دیوتاں بسے ہوئے ممبا دیوی مندیر ہے مہالکشمی مندیر ہے سدھی ونائک مندیر ہے تو یہاں اب ہم آپ کو واپس سے لے کر آگے ہیں دوستو گورے گاؤں یہ گورے گاؤں ویسٹ میں ان آرمیٹ مال ہے یہاں پر بھی شوٹنگیں رات میں زیادہ تر شوٹنگیں یہاں پر ہوا کرتی ہے اور بہت ہی بڑا مال ہے یہ ان آرمیٹ مال کے نام سے یہ جانا جاتا ہے یہاں پر بھی بہت اونچی اونچی بلڈنگوں کا نرمان کیا گیا ہے یہاں پر اندر ابھی شوٹنگ یہاں پر چل رہی ہے یہاں کی بلڈنگز کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اسے بسایا ہوا ہے لائف سٹائل ہے یہاں پر شوپرز پوائنٹ ہے اور ان آرمیٹ مال بھی ہے ان آرمیٹ مال اندر سے بہت ہی بڑا ہے یہاں پر بڑی بڑی فلموں کے پریمیئرز یہاں پر ہوتے ہیں دوستو اس ان آرمیٹ مال میں یہ گورے گاؤں ویسٹ میں استحت ہے اور یہاں کی خوبصورتی گورے گاؤں اپنے آپ میں بہت پوشیریہ ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں گورے گاؤں ایسٹ اور گورے گاؤں ویسٹ دونوں ہی گورے گاؤں ایسٹ میں پوری فلم سٹی بسی ہوئی ہے اور ہوبرائے بیلڈر نے اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا ہے یہ لگ گورے گاؤں لکھا ہوا ہے یہاں پر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ گورے گاؤں ایسٹ میں ہوبرائے مال آپ کو دکھائیں گے تو دوستو لائک اور سبسکرائب کریں گے آپ تو آپ آگے اچھے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آنند میں رہیے اپنے آپ کو چتنا ہو سکے خوش رہیے پرسند رہیے جب انسان کو جینے کی چاہہ ہوتی ہے جینے کی چاہہ کب ہوتی ہے جب آپ اچھی اچھی چیزوں کو دیکھیں گے آپ کی آنکھیں اچھی اچھی چیزیں دیکھیں گی کان آپ کے اچھی اچھی باتوں کو سنیں گے تو آپ کے جیون میں جو جینے کی چاہہ ہے وہ پڑ جاتی ہے اور اشور کے قریب رہیے اوپر والے کا نام صبح اٹھتے جب آپ بھوجن کرتے ہیں بھوجن کرتے ہیں سمیں آپ اشور کا نام لیجئے اور صدیب اس کو اسمرڈ رکھے کوئی جیون میں آپ کا ساتھ نہیں دینے والا ہے لیکن اشور اگر آپ کے ساتھ ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ ماں باپ بھی آپ کو بول دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو اپنے حساب سے اپنی زندگی جیو لیکن جو اوپر والا جو ہمارا باپ ہے وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے اس لئے ہمیشہ اس کے قریب رہیے دوستو کیونکہ وہ زندگی پر آپ کہیں اکیلے بھی ہیں اور آپ آنکے اوپر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کو ہمیشہ اپنے قریب پائیں گے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی تو دوستو گوڈ بائے نمستے سلام سسریعکال اپنا خیال رکھئے گا بہت جلد نیکس ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی بائے بائے دوستو دوستو